عورتیں پردے سے بے باک ہو گئیں آزاد ہو گئیں بڑے بڑے گھر کی عورتیں غریب ہر کی عورتیں سب بیتاب سمسا بے ہلاوانا چہروں میں بہروں میں بسوں میں ٹرینوں میں گھومتی نظر آتی ہیں باداروں میں گھوم رہی ہیں مارکیٹنگ کر رہا رہی ہیں خدا رہا دیکھو تو کیا عالم ہو گیا کیا عالم ہو چکا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں عرض کرتے ہیں اور آتے ہیں بارگاہ رسالت میں لیکن وہ آنکھوں سے مجبور ہیں معذور ہیں حضرت سیدہ عائشہ شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پردہ نہیں کرتی ہیں ان سے پردہ نہیں کرتی ہیں اور بیٹھی رہتی ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں تو اللہ کے پیارے رسول نے حضرت عائشہ سے فرمایا جو رسول اللہ کی چاہنے والی سن صاحب بیوی ہیں عائشہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے ان سے پردہ نہیں کیا پردہ نہیں کیا حضرت عائشہ سیدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینہ ہیں نابینہ ہیں تو سرکار نے جو الفاظ حدیث کے فرمائے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ نابینہ ہیں لیکن تم تو اندھی نہیں ہو تم تو اندھی نہیں ہو دیکھو رسول اللہ اپنے پیاری سن میں ساتھ چہنے والی بیوی سے کس طرح خطاب فرما رہے ہیں وہ کتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تم تو اندھی نہیں ہو لیکن آج کا عالم یہ ہے سن صاحب کیا عورتیں کو جانتی ہی نہیں کہ پردہ بھی کوئی چیز ہے قرآن فرما رہا ہے کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکھیں